ارے انسان ابھی تک تو تو نے فکر دنیا کر کے دیکھی تو تو پریشان ہو چکا ہے اب ذرا فکر اقبا کر کے دیکھ آخرت کی فکر کر کے دیکھ یوں فرمایا کہ جو شخص آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے جو شخص اپنی آخرت کو سوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سوار دیتا ہے اور جو شخص اپنے آمال کو سوار لیتا ہے اللہ اس کے حالات کو سوار دیتا ہے یوں فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ سلا کر لیتا ہے اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان سلا کر دیتا ہے